ان میں سے کچھ کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے ان رہوں کی طرف کہ ہر سرات اللہ کا نہیں ہوتا پہلے یہ دیکھ لو کہ اس رہ پر علامتیں کس کی ہیں نشانیاں کس کی ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی رہ کی نشانیاں ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے جیسے قدیم زمانوں میں آج کل وہی قانون ابھی بھی ہے لیکن تھوڑا بہتر ہو کے جدید طریقے سے راستوں کے آداب قوائد موجود ہیں قدیم زمانوں میں پتھر نصب کر دیے جاتے تھے ہر میل ایک میل راہ کا جب تیہ ہوتا تھا میل فاصلہ تو یہ بتانے کے لیے کہ مسافر یا راہی ایک میل سفر تیہ کر آیا ہے گزر آیا ہے وہاں میل کے سر پہ راستے پہ وہاں پر جہاں میل ختم ہوتا تھا ایک پتھر نصب کر دیا جاتا تھا اس کو سنگ میل کہتے تھے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک میل گزر چکا ہے پھر ایک میل آگے ایک اور پتھر لگا دیا جاتا تھا یہ سنگ میل دو کام کرتے تھے ایک فاصلہ بتاتے تھے کہ کتنا تیہ ہو چکا ہے اور کتنا جاری اور باقی ہے اور یہ بتاتے تھے کہ راستہ یہ راستہ جس پہ آپ جا رہے ہیں یہ کدھر جا رہا ہے یہ نشانی تھے علامت تھے ان کو حادی بھی کہا جاتا تھا حادی وہ پتھر اونچے نمائیاں جو دور سے نظر آتے تھے اور یہ علامت تھے کہ راستہ اس طرف سے ہے سہرہ میں ریگستانوں میں راہیں آواز چلتی ہے ریت کے طوفان آتے ہیں تو سہرہ ایک جیسا ہو جاتا ہے راستے کی نشانیاں مٹ جاتی ہیں اور ایسی صورت میں راہوں کو نمائیاں رکھنا مسافروں کے لئے پتھروں کے ٹیلے یا پتھروں کے چبوترے بناتے تھے چند پتھر اوپر نیچے رکھ کر یا ایک ہی پتھر بڑا امودی شکل میں لمبی شکل میں گاڑ دیتے تھے نصب کرتے تھے اس کو حادی کہتے تھے یہ سنگے میل حادی بھی تھے سنگے میل یعنی فاصلہ بتانے کی وجہ سے اور حادی راہ کی نشاندہی کرنے کے لئے کہ یہ راستہ یہاں سے جا رہا ہے یہ راہ کی علامت ہیں یہ ہر راہ کی علامتیں ہیں اللہ کی راہ کی علامتیں ہیں سنگے میل ہیں آپ کو اللہ کی راہ پر جگہ جگہ ہر میل کے بعد ایک نشانی نظر آنی چاہیے اور آپ کے علم میں ہو کے سراتِ مستقیم کے سنگے میل یہ ہیں یا سراتِ مستقیم کے حادی یہ ہیں حادی یہ ہیں جو علامت ہیں نہ کہ جو راستہ بتا دیا جائے جیسے عموماً ہم کسی سے راستے کی رہنمائی لیتے ہیں تو وہ اپنی انگلی سے انگوشتِ شہادت سے نشان کر دیتا ہے کہ ادھر ہے یہ راستہ اور ہم اس کی انگلی کی نشان پر چلتے رہتے ہیں یعنی انگلی کو بتانے والے شخص کی انگلی کو ہم سنگے میل بھی سمجھتے ہیں اور حادی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جدر اس کی انگلی کا رخ ہو گیا اس طرف صحیح راستہ ہے اکثر جو اس وقت لوگ ہیں مختلف مذاہب مختلف سلسلے یہ اپنے اکابرین کی انگوشت کی نشانی پر جا رہے ہیں ویسے پاکستان میں تو سیاست بھی انگلی کے اوپر ہی چل رہی ہے یہ تو سیاستدانوں نے خود بھی موجودہ حکومت نے خصوصا کافی انتظار کیا امپائر کی انگلی کا کہ کب اٹھتی ہے اور اب ساری اس وقت جماعت انتظار میں تھی کہ امپائر کی انگلی کب اٹھتی ہے اب پوری قوم منتظر ہے کہ کب انگلی بیٹھتی ہے انگلی کب گرتی ہے یہ تاکہ جان چھوٹے لوگوں کی خب یہ انگلی پر سیاست بھی چل رہی ہے سیاست بھی اصولوں پر اور سنگ میل پر اور کسی پالیسی پر کسی حکمت عملی پر کسی سٹرٹیجی پر نہیں چل رہی یہاں یہ لفظ میں نے استعمال کر دیا ہے تو ایک الجن جو عرصے سے میرے ذہن میں ہے پہلے بیان بھی کی ہے آپ لوگ بھی دھیان دیں اور خصوصاً عدیب طبقہ اور یہ جو مدیانِ عدب ہیں زیادہ ہیں اس وقت جو بھی میڈیا سے کسی طرح بھی منسلک ہو سکتا ہے سفارش سے ہو جائے وہ دوسرے دن اپنے آپ کو عدیب سمجھتا ہے اس کو خود ہی احساس اندرونی ہو جاتا ہے کہ مجھ میں کوئی ایسی صلاحیت تھی تو مجھے رکھا گیا ہے ورنہ کس منطقے کے تحت رکھا گیا ہے وہ عدب کے دعوے کر بیٹھتے ہیں پاکستان میں عدیبوں نے سٹرٹیجی کا بہت ہی عجیب ترجمہ کیا ہے تزویراتی سٹرٹیجک یعنی تزویراتی سٹرٹیجی کو تزویر کہا ہے تزویر اب زہرے جنہوں نے کیا ہے وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا اشتراک نظر آیا ہے تزویر مکر دوخہ فراد فریب جوٹ کو تزویر کہا جاتا ہے عربی زبان میں مظور دوخاباز انسان جوٹا انسان مکار انسان اور سٹرٹیجی کو انہوں نے تزویر کہا ہے سٹرٹیجی تدبیر کو کہتے ہیں نہ کہ تزویر کو شاید تدبیر کہنا چاہتے تھے یہ ہمارے اردو عدیب تدبیر کاتب نے تزویر لکھ دیا ہے سٹرٹیجی تدبیر کو کہتے ہیں تدبیر کسی کام کے لیے کسی حرکت کے لیے پہلے سے جو منصوبہ بنایا جاتا ہے حقائق کو مد نظر رکھ کر وقت کو مد نظر رکھ کر وسائل کو مد نظر رکھ کر زمانے کو مد نظر رکھ کر جو منصوبہ تشکیل دیا جاتا ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں اسی کو سٹرٹیجی کہتے ہیں لیکن اردو عدیبوں نہیں چونکہ پڑھتے انگلیش ہیں لکھتے اردو ہیں تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے سٹرٹیجی کا معنی تدبیر کر دیا ہے انہوں نے تدبیر نہیں تدبیر ہے سیاست تدبیر مانگتی ہے سیاست کے لیے ایک تدبیر کی ضرورت ہے لیکن پاکستان میں انگلی جائیے سیاست کے لیے اور انگلی کی سیدھ پر چلتے ہیں مذہب بھی قومیت بھی تہذیب بھی سیاست بھی سب پاکستانی در حقیقت ہیں ہی انگلی کے اشارے والے ان کی ثقافت میں ان کی تربیت و تہذیب کا حصہ بن گیا ہے کہ انگلیوں کے اشارے پر چلو جدر کوئی انگلی اٹھا دے وہیں پر آپ چل پڑیں جیسا نحج البلاغمی امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کی تین دستے تین گروہ بنائے ہیں کہ انناس و سلاسہ ایک آلم ربانی و متعلم علیہ سبیل النجات اور تیسرا گروہ ہے ہمجن رعا تیسرا گروہ ریوڑ ہے جو انگلی کے نشانے پر یا انگلی کے اشارے پر چلتا ہے جدر انگلی اٹھتی ہے ادھر چل پڑتا ہے خب یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اس وقت ہم اپنی قوم کو دیکھیں تو ہر چیز میں انگلیوں کے اشارے پر چلتے ہیں سرات یوں نہیں ہے کہ جدر کوئی آپ کو اشارہ کر دی یہ راہ مستقیم ہے وہیں راہ مستقیم ہو جاتا ہے سرات مستقیم اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ فرمائی ہے اس کا ابلاغ فرمایا ہے اس کی تفسیر کی ہے اس کی تشریح کی ہے آئمہ ہدا اہل البیت علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے تبعین کی ہے علماء اکرام نے اسے واضح کیا ہے لیکن عملا اگر ہم دیکھیں تو سرات کے مقابلے میں سبل ہیں فراوان مختلف راستے ہیں جو دین کی نام پر اور دین کے عنوان سے بن گئے ہیں اور لوگ ان رہوں پر پکے ہیں سرات خالی ہو گیا ہے شہرہ اس سرات پر کوئی ٹریفک نہیں ہے کوئی رفت و آمد نہیں ہے کوئی جانے کے لئے بھی تیار نہیں ہے لیکن سبل پر سارے جانے کے لئے تیار ہیں